اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصبت الحسن والحانہ انداز میں سلوات پڑھیں سارے سلوات سٹیج کی امرجنسی آپ کے ساتھ نہیں ہے کائنات میں واحد قبیلہ علی محمد کہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت نماز بھی نہیں لے میرے دیر سارے داکر میرے سارے ہی پیارے ہیں سٹیج پہ موجود ہیں مجھے غلطی ہو گئی میں سوزی آج لا نہیں سکا میرے مبلغ اعظم میرے مرشد میرے استاد فرمایے کرتے تھے کہ شیعہ قوم میں ذاکروں کی مثال سالم کی ہوتی ہے اور مولویوں کی مثال روٹی کی ہوتی ہے نو ساللہ نہیں جے مکہ آٹا مک جانگی ہے ذاکر دن میں آپ کو پچاس سننے کو ملیں گے مولوی تقدیر ایک بھی لے آئے تو بندے اداس ہو جاتے ہیں موج بننے کا عادی میں نہیں ہوں پس پھر اس محول میں کہہ رہا ہوں اس محول میں نماز کے بارے میں اقصر آپ نے کیونکہ میرا اپنا شہر ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا شہر اللہ والوں کا شہر ہے جہاں نبیوں ولیوں کو بھی نہیں مانا جاتا صرف اللہ فقط ہے تقریریں زہنے تو صبح سجلے کے شام ہو جاتی ہے کپرے کالے ہو نماز نہیں ہوتی ہاتھ میں کڑا ہو نماز نہیں ہوتی ذہن میں تصور غیر اللہ کا ہو نماز نہیں ہوتی اگوں بندہ لنگ جائیں آپ زہمت فرمائیں گے وقت زیادہ نہیں ہے جائے لگے وقت لوں گے مہت کم ہے نماز اس طرح نہیں ہوتی نہیں مجھے وقت نہیں ٹائم پہلے ہی بہت کم ہے میں اگر ہر بات پر تفسرہ کروں گا تو زہمت ہوگی میرے بات پڑھنے والوں کو اس طرح نماز نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی اتنی تقریریں میرے ملک میں کی گئیں نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی کہ کچھ بندے سوچنے لگ گئے کہ جب ہوتی نہیں بہتہ وجہ ہے باریک ذہن بجوہ میرے سامنے لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کا یہ کلام ہے یہ خدا ہے کہ کالے کفروں سے نماز نہیں ہوتی تو میں محمد کی وہ نمازیں دکھا سکتا ہوں تو سرکار نے کالے امامے سے پڑھی گی تھی پڑھائی اگر رہ گیا کڑا ہاتھ میں وہ نماز نہیں ہوتی پر اگر نماز نہیں ہوتی پر کڑے کے ساتھ حاج کیسے ہو جاتا ہے حاجیوں کے سروبے قرآن رکھو بزارت مذہبی مور چار سال پہلے سے حاجی جب شروع کروایا گیا ہر حاجی کے ہاتھ میں ایک کڑا ہوتا ہے میں نے اپنے ہی شہر میں میرے بھائی سگلین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی دفعہ میں نے سیول لائم میں ان کے پروگرام میں یہ بات کی تب پہلی دفعہ حاجی کڑے پہن کے حاج کر رہے تھے ایک بچہ میرے شہر کا مجھے ملا کہلنا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ حاجیوں کے ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے میرے ابا جی بھی حجبے گئے تھے میں مذہب کا اہل حدیث ہوں آپ کی تغریر سننے آتا ہوں جب اس نے کہا نا میرے ابا جی بھی حجبے گئے تھے آپ نے کہا سارے حاجیوں نے کڑے پہنے ہیں میرے ابا جی بھی حجبے میں پریشان ہو گیا میں نے کہا ہو سکتا ہے جب اس کے اپے کی واری آئی ہو کڑے ہی ختم ہو گئے اب میری جان کھائے گا وقت زیادہ نہیں ہے مجھے ٹائم دیں آپ وقت زیادہ ہے ہی نہیں ہے مجھے ٹائم مجھے تھوڑا دیں میں نے مولا مشکل کشاہ کو یاد کیا کہ عزت بخت زیرے ہاتھ میں ہے پتہ نہیں اس کے باوے کو کڑا کیوں نہیں ملا لیکن یہ میری جان کھائے گا کہ میرے ابا جی نے تو کڑا نہیں پہنا وقت ایک لمحہ نہیں گزرا شاہ جی کہ لگے نہیں کڑا تو میرے ابا جی نے پہنا تھا لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے رکھا ہوں وہ جو ہاجی کڑا پہنتے ہیں نا وہ شیعوں والے نہیں ہوتا شیعہ تو پنجتن کا نام لکھاتے ہیں بارہ اماموں کے نام کڑے پہ لکھتے ہیں نادے علی لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ لکھتے ہیں وہ جو ہاجی کڑے پہنتے ہیں نا اس میں تو صرف ہاجی کا نام ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے تاکہ مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں یہ حکومت اس لئے کڑا پہنا دیتی ہے تاکہ حج کے رش میں حاجی گم نہ ہو جائے میں نے کہا چلو باقی بحثیں پھر بھی ہو سکتی ہیں یہاں تک تو پہنچ گئے ہو نا کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا میں نے کہا لوگ چیتا جاکتا مجمع پورے ٹویئن کے میں نے سامنے بیٹھا رہے میں نے تب بھی کہا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان کا کڑا تمہیں حاج کے رش میں گننی نہ ہونے دیتا اگر حکومت کا کڑا آخری آدمی تک آپ جاگ رہے ہیں اگر حکومت کا کڑا ملت کے ماتھوئیوں کی طرف سے سنجیر سنوں کی طرف سے مبالیوں حسینیوں کی طرف سے تیری میٹی یا پچھائے وطالق سروتے کہہ رہا ہوں اگر حضارت مصبی مور کا کڑا تیرے حاجی کو حاجی کے رش میں گننی نہ ہونے دیتا پھر مولا علی کی محبت کا کڑا ہمیں حشر کے رش میں بھی گنن نہیں ہونے دیتا کائرات کا واحد قبیلہ آلِ نبی کا ہے اچھا پھر ایک صاحب موشب تنقید بڑے عجیبت لازمیں کروں گا کہنا کہ شاہ جی میں ننکانا صاحب گیا تھا میں نے کہا جی اچھا تھا وہاں گروہ نانک کے وہ درگاہ میں نے کہا وہاں میں نے سیکھ دیکھے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کڑے تھے اب اس نے اس لہجے میں تنس کی حالانکہ میں تھیرے تھیمے مزاج کا بندہ ہوں مذبی باتوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا مجھے پتا ہے خیامت کے دن زد کے متھے نہیں لگنا محمد کے متھے نہیں لگنا ہمیں بندہ مذبی لڑائیں لڑتے پھر چھا جی خدا میرا جانتا ہے میں بہت سی امبرداشتنگی کر جاتے ہیں لیکن کوئی وقت ایسا تھا کہ مجھ سے وہ چیز نہ رہی گی مجھے جواب دینا پڑ گیا کہنا کہا جی سکھ کڑے ہاتھوں میں پہنتے ہیں میں نے کہا بھائی جی پھر ہم مسلمان کہاں جائیں گے سکھ تو ماشاءاللہ داڑیاں بھی بڑی لمبی رکھتے ہیں نہیں نہیں آپ ہی سے رہتے جا رہے ہیں آپ سے احمد فرمائیں گے میرے داڑا خدا رہا مذبوں کو ایس انداز میں نہ لو بات کرنی ہے تو انسانی حوالوں سے کرو تیری اسی طرح کی بنیازیت دین اسلام کا نقصان دھیر سارا کر گئی ہیں کہ جو سوات اور کاغان اور علام والا چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہو کہ یہی اسلام ہے میں پورا ملک میں گیا تھا پھر رہا ہوں اسلام کو وہ چہرہ دکھاؤ جو بانی اسلام نے دکھایا تھا محمد کے سر پہ کودا پھینکنے والی مشرقہ بیمار ہو گئی تھی محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا مذب پوچھنے نہیں گیا بھولو یار تائید چاہیے مجھے اپنے بچ میں کو آج اگر جانا ہے اگر دکھانا ہے تو وہ چہرہ دکھاؤ لیکن وقت کیوں گئے نہیں میں آپ کی سوچوں سے بھی جذری دور نہ میں باقی رہ گئے میں اس سے اپنے بھانجوں کو دے رہا ہوں اسے کوئی تو بتاؤ کہ ان کے بڑوں نے قائدے آدم کو کافر کہا تھا یا نہیں نہیں چھپڑا ہوگی میں سمجھوں گا کہ میری وعد ہی آپ تک نہیں پہنچ رہے ایک لفظ کہہ رہا ہوں باریک زند مجمع پانی پاکستان کو کافر کافر انہیں نہیں کہا محمد علی جناہ کو کافر کافر انہیں نہیں کہا تھا جب تحریک پاکستانی کے بچے باتیں یاد رکھیں ہمارے اس ملک میں زندہ حصہ ہے پاکستان بننے میں بھی ہم تھے اور جب تحریک مردائیوں کے خلاف زوروں پہ تھی تب بھی کام آنے والے یہی حسینی تھے جب مردائیوں نے کہا تھا ہو مسلمانوں منادرہ کر لو ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد کے بعد نبی آسکتے ہیں تیرے پورے پنجاب میں وہی خموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی دولو یار کام آنے والا کون تھا کام آنے والا کون تھا وکیلِ آلِ محمد مبلغِ آزم میرے استاذِ گرامی قادر اللہ ان کے ترجات پلند فرمائے خدا میرا جانتا ہے میں اپنے استاذ سے سنا تھا وہ فرما کرتے تھے مجھے محمد کی بیٹی نے راہِ حق دکھائے ہے اور میں نے محمد کی بیٹی فاطمہ سے ایک سوال کیا تھا بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق نہیں چاہیے اور زندہ اینہ کو یہاں تھا مقام گزرے نہیں ہے میں کیونکہ اپنے بچوں کو نئی نسل کو زندہ تاریخ دیتا ہوں میری قوم کے سینئر علماء کیونئر علماء آپ سارے سنتے ہیں وہ آپ کو واقعات بھی سناتے ہیں اصول کی بات بھی فروغ کی بات بھی ساری کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے یہ ممبر پر زندہ بات کی جا ہر شعبے کے ڈاکٹر الگ الگ ہوتے ہیں مجھے ایک منٹ دے دے پلیس لی ربائی زاکروں کے ٹائم میں پلیس مہربانی تو ربائی ایک صورت میں پڑھ سکتا تھا اگر مجھ سے پوچھتا نہ وہ ایک چوکی دار گھڑوا تھا بندے اندر جائی رہے بندے جائے ایک بندہ کہتا ہے خانچی میں ابھی جا سکتا اس نے کہا نہیں اتنا سارے بندے چلے گئے انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں پلیس وقت نہیں میں خدا کی قسم اتنی جلدی میں ربائی کم انکر تھوڑی ہوں یا میں تو خود مولوی کاموش ہیا زیادہ ہوں ہم نے مذہب بڑا آنکھا لیا ہمیں قدر نہیں تو کس کو نہیں لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ میں اپنے بھائی یہ آپ کی ربائی بھی میرے والے ٹائم میں گینی جا رہی جیدہ میں اپنے بھائیوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں میں زندہ تاریخ دے رہا ہوں خدا کی قسم ہمیں فقر اپنے جس مدرسے سے ہمیں فیض ملا ہے وہ بلہ اعظم سلپدی لہجوں کے مالک تھے اور ان کی قوم شیعہ کے لیے وہ خدمات ہیں کہ دنیا کو قیامت یاد رہنی چاہیے آپ کے مذہب کا ارس انداز میں دفاع کی ہے بادساہی مسجد میں شاجی تحریک ختم نبوت کا جلسہ تھا مقررین میں مقررین میں ذرا مقرروں کے نام سنو آپ کو اسٹیٹس کا پتہ چلے گی تحریک ختم نبوت تھے بھوٹو وزیر آزم تھے بادساہی مسجد میں جلسہ تھا تقریر کس کس نے کرنی تھی مسلمانوں کے شارفرقوں کے نمائندگی وہاں پہ ہو رہی تھی بادساہی مسجد میں تل ترنے کی جگہ نہیں تھی خطاب کس کا تھا مفتی محمود مولانا مودودی اور تمہاری طرف سے مبلغ اعظم ان لوگوں کا خطاب تھا ان لوگوں کا خطاب تھا سوشل پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ علماء کرنے ناثنے ممبر جو بھی سیج سیکٹی تھا درہ دور اندیشی مبلغ اعظم کی دیکھو یہ داد میرے لئے یہ نہیں ہے اسی مرہم کے لئے ہے اشارہ سوابوں نے یہ خاتم پھر ذاکر اسے پیل ہے جس اپنے بڑے خطیب کا یا ذاکر کا کوئی نام بات بیان کرو اس کا نام لینے کی عادت بھی ڈالو یہ سیج تیانتاری کا نام ہے بات تیانتی ہے سیج پہ چھینے لگتے مبلغ اعظم بھی تھے مولانا اسماعیل بھرو مولانا ابوالعالہ مودودی مفتی محمود اس سے سیکٹی نے اعلان کیا کہ تحریک کے خطب ربوبت کے موضوع پہ شویہ بناظر مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل خطاب فرمائیں جیسے سندو صاحب اعلان کر رہے ہیں اب تو نہیں کرتے ہیں اس سے سیکٹی نے اعلان کیا میری طرف بے کہ میں کوئی دکھانا چاہتا یوں سوفے مبلغ اعظم اس سے سیکٹی نے اعلان کیا مبلغ اعظم خطاب فرمائیں کہ بھلا بیٹھے رہے یہاں تو بغیر اعلان کے ذاکر اٹھ رہے ہیں لیکن میں بات صحیح مذہب کی بات کر رہا جی کہ بھلا بیٹھے رہے اس میں پھر اعلان کی مبلغ اعظم شویہ منعادت اور اسماعیل خطاب فرمائیں کہ بھلا پھر بیٹھے رہے اسٹیز سیکٹی سمجھا مولوی اسماعیل اچھا سنتے چلو کوئی تو لطف دے گا ہوتا ہے نا بھائی یہ تو خدرتی عمر ہے اس بیشارہ نے یہ سمجھا کہ مولوی اسماعیل جو ہے یہ درہ اچھا سنتے اس نے اعلان بھی کیا کبلہ کو اشارہ بھی اشارہ بھی کیا اعلان بھی ہے مبلغ اعظم آپ مبلغ اعظم کبلہ پھر بیٹھے رہے اس نے قریب آگے کہ میں آپ کا اعلان کر رہا ہوں لاکھوں کا مجموع آپ کے انتظار کر رہے ہیں آپ اٹھتے گئے نہیں کہہ لگے اعلان تو میں نے پہلے بھی سنا تھا لیکن تقریر میں آج وہ کروں گا ختم نبوت کے موضوع پہ کہ زمانہ آل محمد کے غلام کو یاد کرے گا لیکن تقریر میں تب کروں گا جب مفتی محمود اسٹیج پہ آکے پہلے کہیں گے کہ وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ زندہ تاریخ ہے شاہ جی یہ زندہ تاریخ ہے تب یہ سپاہے صحابہ نہیں بنیتی تب یہ لسکر اسکر نہیں بنیتے اور مفتی محمود کی چائز اولاد تیرے تاتے نے کہا تھا کہ شیعہ مسلمان ہیں اور اس کے بعد مبلغی آدم نے تقریر کی پھر جب بردائیوں نے مرادرہ کا چیلنگ دیا کہ شاہ ہو جا کے ہمارے ساتھ مرادرہ کر لو تب یہ سارے مولوی شورج کاشمیری کو کہہ رہے تھے کہ اسماعیل کو بلاؤ اور پاکستان کے رشتہ داروں تمہیں پاکستان کی تاریخ کتنی جلدی بھول کیوں جاتی ہے لیکن بھول لینے اس لیے جاتی ہے یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ان کے بڑے نے قائد آدم کو کافر کہا اور جب ملک قائد آدم والا بن گیا اتیہ اللہ نے دے دیا دنیا کے نقشے پہ بڑی بڑی طاقتوں کی پاکستان مجبوری بن گیا تمہیں حالات نظر میں یہا رہے کہ ہر بندے کا دھیان پاکستان کی طرف کیوں ہے یہ خطہ مجبوری ہے ان سب کی مجبوری ہے ان سب کی مجبوری ہے جب یہ صورتحال اہمیت پاکستان کو ملے گا میرے طرف دیکھیں ان کے بڑوں نے قائد آدم کو کافر کہا ان کے باپ نادہ نے قائد آدم کو کافر کہا اور جب ملک پاکستان بن گیا اب یہ رشتہ داریاں سکاتے ہیں اور کہتے کیا ہے ملک ہمارا ہے ملک ہمارا ہے باپ بنانے والے کو کافر کہہ رہا تھا بیٹے وارث بن کے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے چھپ رہا ہوگی مجھے اگر پروگرام تک دکھ رہے گا ان کی شروع سے یہی چلاکیاں ہیں یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں اور زنسے پہ قبضہ رکھتے ہیں میں زندہ تاریخ تمہیں دے رہا ہوں زندہ تاریخ مسلمانوں تمہیں دے رہا ہوں کہ جب پاکستان کے مزائیوں نے مرادرے کا چاہلے دیا تھا بچوں فقر کرو ماتمیوں اپنے عقیدے کی سچانیوں پہ فقر کیا کرو سجدے شکر اور نوازل پڑھا کرو کہ تمہیں علی جیسا قدرت نے امام دیا ہے تمہیں آل محمد جیسے رہ پر دیئے ہیں یہ تیرے مذہب کے جو فقیل تھے تمہیں خدا کی قسم مبارک بات دے رہا یا مبلغی آدم کتابے لے کے اسلام آباد کہتے تھے اس زمانے میں دو سو چالیس جگری لوگ کبا ہے یا مفتی معمود بھی وہاں پہ تھے علامہ نورام نہیں بھی تھے علامہ غوصہ آدار بھی تھے لیکن اس زمانے گم میں نیبی تھے ان میں مرزان یونکن سربرا بھی تھا تین سو سفے کا تحریری جواب تھا واقعی تیبر میں گفتگوہنے تھے اتر شیعہ قوم کے مراظر اعظم یہ سارے علامے بیٹھنے ہوئے تھے مرزان ناصر نے کہا تھا اسماعیل تو کیوں آ گیا کہ میں نے فرما دے تیرا اخبار میں چیلنج چھپا تھا کہ ختم نبوت کا مراظرہ کر لو میں مراظرہ کرنے آیا اس نے کہا کتابے لے کہاں پیسے لے جاؤ تمہیں غلط خانی ہوئی ہے مرزان یونکن مراظرہ کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا مومنوں کو دونے میری اپیر ہے میری ملتہ مسلمان سے وقت امام ہو گیا وصائب کا بھی وقت نہیں ہے یہی پہ چھوڑ رہا ہوں گفتگو بلا تفریقہ فرجہ علیہ السلام بھانگیوں سے کہہ رہا ہوں آپ صحابہ کو ماننا چاہتے ہیں صحابہ کو مانے خاموش پبلک کسیدوں کے انتظار میں ہے لیکن میری بھانت پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کر رہا میں ملت سے کہہ رہا ہوں دونمبری چھوڑ دو اب مجھے اگر چھوٹا تھانے دار اچھا لگے تو میں اسے ٹی پیو لگوال ہوں نہیں 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 شاہد جانب پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتا اور ایس ایس تجھے اچھا لگے تُو سے ایس ایس بھی بنوالے گا این ممکر ہو تیرا گریبان پکڑ گئے ایس ای تیرا کہے تُو مجھے پڑوں سے لڑائے گا تُو اس محبت میں میری پرموشن رکھوائے گا اور صحابہ کرام کے عشق میں اہل بیان سے ٹکرانے والوں پہلے صحابہ سے پوچھو شاہد ہی کیا سمتے حضرت عبوکر رضی اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ پھلے سراب سے گزر ہی نہیں سکتا جب پکہ لیئے کی ہاتھ والا تکڑوس کے آپ حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان نوٹ کلو کتاب کا نام صواہی کے مہدکا میں شعب یہ رسول حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لاجد مو شرفن اللہ بھی فلایا اہلی ای بن عبی طالب کائنات کا کوئی آدمی شریف ان کے حلقوں